زندہ او جاویدہ ہے پیغام کربلا کا ہر دور کی زباہ ہے پیغام کربلا کا اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی امن الخائفین و جنجس صالحین و جزاؤ المستقبرین و یعلك ملوکا و یستخلف آخرین والسلات والسلام علی رسول سخلین محبوب رب المشرکین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا علی طیبین الطاہرین المعصومین لسی اما بقیت اللہ فی الاردین روحی بارواحنا لتراب مقدم الفدا و لانت اللہ علی عدائی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرا لی شدری و یسر لی امری و احلال اقدت من لسانی افقو قالی اما بعد فقط قال اللہ و تبارک تعالی فی قتاب الحقین والقرآن المجید و ما خلقت جنہ والانسا اللہ لعبدون شلواز و عیدی محمد والم عزداران محترم مائے محرم کہ پہلے عشرے کی چند شبیں باقی رہ گئی ہیں چند ویسے تو پورے دو مہینے خدا میں توفیق دیتا ہے آٹھ دن ہم مجلس میں شرکت کرتے ہیں مجلس قائم کرتے ہیں سنتے ہیں لیکن پہلے دن دن اپنی ایک کیفیت رکھتے ہیں اپنی ایک آغاز رکھتے ہیں اور اصل جو کمال اور بندگی اپنے اوچ پہ پہنچتی ہے وہ آشورہ کا دن ہے آشورہ کا دن اور آشورہ تک پہنچنے کے لیے ساری محنتیں ہیں کہ ہم بھی اس روز تک پہنچیں روایت میں بیان یہی ہوتا ہے کہ روز آشورہ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا صبح سے اثر کی طرف امام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا کیوں کیونکہ لقا اللہ ہے خدا سے ملاقات نزدیک ہوتی جا رہی ہے وہ ماجرہ ایک ظاہر میں ہے اور اسی کے ایک ماجرہ باطن میں ہے کہ یہاں وہ معاملہ ہو رہا ہے جس معاملے کے لیے بشریت بہت عرصے سے انتظار کر رہی ہے یعنی یہ وہ معاملہ ہے یہ معاملہ آسان سے نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے چند لوگ آئے چند لوگ ادھر سے آئے چند لوگ ادھر سے آئے اور کچھ شہید ہو گئے ادھر کچھ قتل ہو گئے نہیں یہ معاملہ وہ ہے کہ جس کے لیے بہت پہلے سے انتظام کیا گیا ہے خدا اپنی تمام مخلوقات کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اسے کہتے ہیں میرا بندہ یہ پوری مخلوقات کو دکھا ہے اس لیے بعض بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے جب امام کا سر نیزے پہ تھا تو سارے عالم جھکے ہوئے تھے اور یہ روایت کے آسمان سے جو ہے وہ خون کی بارش کہانا سرخ ہو جانا یہ کیوں ہے کیوں ہے جب ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ زمین اور آسمان اس مسیبت پہ گریہ کو نہ آئے کیوں کیونکہ وہ عام سی بات ہے کوئی معاملہ عام سا ہے سادہ ہے نہیں یہ وہ زبہ عظیم ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول کر کر آخری رسول سے معاملہ کیا ہے حضرت یہیہ جو نبی ہیں پروردگار کے ان کو بھی جو ہے وہ کافی عمر گزر گئی اولاد آپ کو بتا ہے کہ حضرت مریم کے اس زمانے میں کفالت کر رہے ہیں بیتِ قدس کے اندر خود بھی یہ کہ ان کو بھی خدا اولاد دے اللہ کی زندگی اور سن جو ہے وہ کافی گزر گیا ہے لیکن ان کو دکھایا گیا یہ ماجرہ امام حسین کا ماجرہ دکھایا گیا کہ آخری رسول ان کا نواسہ یہ قربانی اس بڑھاپے کے اندر بھی اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر اور اس کو بھی ایسے ہی زبا کروا جیسے رسول کے نواسے نے ہونا ہے اور یہ ہوا اولاد عطا ہوئی اور حضرت زکریہ کو بھی ویسے ہی زبا کیا گیا کیوں؟ کیوں انبیاء چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ خماجرہ کوئی اور ہے عبودیت اور بندگی اپنے آج پر ہے خدا چاہتا ہے عالم کو دکھائے کہ یہ ہے میرا بندہ یہ ہے کہ جس سے میں بھی راضی ہوں راضیتم مرضیہ جو مجھ سے بھی راضی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا تو راضی ہے بندہ بھی راضی ہے اپنے پروردگار سے اس لیے جو بھی امام حسین نے دیا جو کچھ تھا دیا اور آج اگر اب پوری دنیا میں امام حسین 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 لبیک یا حسین یا حسین یا حسین نظر آتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کس وجہ سے ہے کیونکہ جب امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا تو پروردگار نے بھی اپنی ساری حاکمیت ساری حکومتیں ساری چیزیں جو ہے وہ امام حسین کو دے دیا اور صرف ظاہر نہیں ہے صرف ظاہر نہیں ہے یہ ایسی چیز ہے جو دلوں کو کھیشتی ہے دلوں کو کھیشتی ہے حضرت ابراہیم کی دعا کہ پروردگار جب حضرت اسماعیل کو حضرت حاجرہ کو چھوڑا یہ نہیں کہا پروردگار پانی دے یہ نہیں کہا ان کو گھر دے نہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال یہ حضرت ابراہیم کی دعا یہی رسول خدا نے فرمایا امام حسین کے لیے کہ پروردگار لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت کو ڈال یہ جو آج محبت نظر آ رہی ہے آپ کو بغیر فرقے کے بغیر مذہب کے سب کچھ کے کیا ہے یہ وہ دعا ہے حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے تو ہم جو آ رہے ہیں یہ اس دعا کا نتیجہ ہے یعنی اپنی قدر اپنی چیز کو اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ عام نہیں ہیں اس طرح میں یعنی پوری کائنات سوگوا رہے غم کی حالت میں ہے جب اللہ کا ولی غم میں ہو حجت خدا غم میں ہو آخری امام غم میں ہو تو پوری کائنات غم کے اندر ہے پوری کائنات وہ بھم اسی طرح بڑھیں گئے یہ کربلا ہمیں پیغام کیا دے دی آپ کی خدمت میں چند دن بارال چند شبیں گزر گئی ہیں کچھ ٹوٹے ٹوٹی سی باتیں بارال آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں بارال ایک دو شبیں ہی رہ گئی ہیں ایک دو شبوں کا مہمان ہے سیدہ کا لال بھرحال یہ تھوڑا سا پرسا خدا آپ کا آنا قبول کرے یہ ساری چیزیں اللہ صلی اللہ امد بھرحال جو بھی لوگ اپنے طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں مجلس کو قائم کرنے میں انتظامیاں سکاوٹ ٹرسٹ جو بھی بانی آنے مجلس ہیں میڈیا والے سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے ایک ذمہ دار ازادار بنے بھرحال کووڈ ہے کرونا ہے بیماری وبا اپنی چگہ پر وقینا ہے ایسو پیس پر بھرحال جتنا ہو سکتا ہے عمل کریں خاص طور پر آتے جاتے وقت سبیلوں پر بہت اچھی بات ہے پانی پلائیں شروط پلائیں سب لیکن بھرحال احتیاط کریں خاص طور پر اگر آپ کی سبیلیں ایسے جگہوں پر لگی ہیں دیں اس در پہ آنے کی لوگ نراز نہ ہوں ہمارے کسی عمل سے امام حسین سے دور نہ ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے ازاد محترم بہت ذمہ دار ہو کر لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلائیں امامیہ والوں نے بلڈ کیم بھی لگایا وہا ہے انہیں ایام میں جو بلڈ دینا چاہے تاکہ وہ کشنہ کسی مریض کی شفا کا باعث انسان بن سکتا ہے جو بھرحال آپ سے کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے ازاد محترم چند خاص جو پیغام ہیں کربلا کہ وہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیے اپنے استاد کی زہمتوں کی زہمت تو انہوں نے کیے کوویڈ کی وجہ سے وہ اس سال مجلسے نہیں پڑھ پا رہے خدا ان کو شفا کاملہ راجلہ آدھا فرمائے بہرحال انہی کی زہمتیں میں تو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آگئے اور میں کچھ بھی نہیں کرتا ایک پیغام جو مجھے آج کل بھی بہرحال میں نے جو پیغام دیا وہ دورہ رہ گیا وہ پورا نہیں کر پایا لیکن بہرحال میں صرف نظر کرتا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے اگلا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جوان سب سے زیادہ ماشاءاللہ ہمارے ترمیان میں موجود ہوتے ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول خدا اپنے ایک صحابی کو بیان فرماتے ہیں اپنے حدیث کے دو چیزیں میرے جانے کے بعد امت سے بہت جلدی چلی جائیں گی بہت تیزی سے چلی جائیں گی کہا یا رسول اللہ کون سی چیزیں کہا ایک امانت داری اور دوسرا خشیت یعنی خدا کے آگے خاشیت رہنا خدا ترسی رکھنا خدا کا خوف رکھنا یہ دو چیزیں امت سے تیزی سے لی جائیں گی السلام علیکہ یا امین اللہ سب سے بڑی امانت تھی ولایت علی ابن ابی طالب چلی گئے نہیں رکھی خاشیت یعنی انسان نصیت کو قبول کرے یہ چلی گئی خود رسول خدا فرماتے ہیں میں اپنے صحابی سے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو کہا یا رسول اللہ آپ حافظ قرآن ہیں آپ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے آپ کہتے ہیں ہاں کیوں کیونکہ تلاوت قرآن وجود کو جو ہے وہ ایک لذت دیتی ہے ایک احساس دیتی ہے قلام خدا ہے قرآن قلام خدا ہے سننا بھی عبادت ہے روایت ہے سننا بھی عبادت ہے پڑھنا تو عبادت ہے ہی دیکھنا بھی عبادت ہے اگر آپ قرآن کو کھول لیں اور صرف دیکھیں یہ بھی عبادت ہے اب یہی رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں دو گران بار ایک قرآن اور ایک اترت ہے اہلِ بیت اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس کتنی ہے کتنی ہے قرآن کی گفتگو آگئی تو میں تھوڑا سا اتنا تو حق بنتا ہے تھوڑا سا قرآن پہ گفتگو کر لوں کیونکہ قرآن ہی تو ہے ایک ایسی چیز کے جو موجزہ ہے جاویدہ ہر وقت دنیا کی سب سے آثنٹک بوک ہے دنیا کی ساری کتابوں میں کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہے اس بوک میں کچھ ایسا نہیں ہے آثنٹک بوک ہے انسان کتابیں خریدتا ہے بیسٹ سیلنگ آف دا ائر لائن لگا لگا کے لوگیں کتابیں خریدتے ہیں بھار ویسٹ میں یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتنے شوق سے ہم خریدتے ہیں کسی نے دے دی تو دے دی ماں باپ بیٹی کو شادی میں دیتے ہیں بس وہ بھی کوئی دے آج کل تو پتہ نہیں کوئی دیتا بھی یہ گری دیتا اجزان محترم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد بی بی ارشاد فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں تین چیزیں اچھی لگتی ہیں بس میں یہ حدیث بیان کر کے آگے کی طرف بڑھوں گا بس آپ کی توجہ کا تعلیم بی بی فرماتی ہے مجھے تین چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں پہلی مجھے اپنے بابا رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے دوسری چیز دوسری چیز بی بی فرماتی ہے مجھے قرآن کی تلاوت اس دنیا میں اچھی لگتی ہے اب بی بی کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی اچھی لگنی چاہیے اب کتنی اچھی لگنی چاہیے یہ باب کے اپنے اوپر ہے کتنا قرآن پڑھنا چاہیے ڈیلی کتنا پڑھنا چاہیے آپ آپ کے ذہن میں کتنا پڑھنا چاہیے قرآن کتنا کلامِ الٰہی ہے آیت اللہ غازی تبا تباہی سے ان کے شاگرد نے پوچھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پوچھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر لیکن جو پہلے بزرگ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھتے تھے جب تو جب قرآن پڑھتے تھے تو پورا عالم ان کے آگے کھل جاتا تھا ان کا عالم یعنی پورا قرآن ان کے آگے پوری دنیا کو وہ کائنات کو دیکھ رہے ہوتے تھے کائنات ان کے سامنے واضح ہوتی تھی روشن ہو جاتی تھی یہ کیسے ہوتا تھا یہ کس طرح ہوتا ہے تایت اللہ غازی فرماتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں قرآن کو اٹھا کر اپنے سر کو بھرہنہ کر کر خدا کی بہرگاہ میں ذکر کرتے تھے قبلے کی طرف رخ کر کے کہا تم بستر میں بیٹھے ہوئے کسی طور بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے تم قرآن کو تلاوت کر رہے ہو کہاں تمہیں قرآن کھولے گا تمہارے اوپر تو کیا واقعاً قرآن اس طرح ہے ہماری زندگی میں قرآن ہماری زندگی میں ایسے ہے کتنی قرآن کی آیتیں میں روز پڑھتا ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں رسول پر ایمان رکھتا ہوں آخرت میں ایمان رکھتا ہوں یہ سب کہاں لکھا ہے قرآن میں تو قرآن ہے کتنا میری وہاں سب نماز پڑھتے ہیں قرآن کی صورتیں ہی تو ہیں اس کے اندر وہ تو نماز ہے بھائی قرآن کتنا ہے زندگی میں اتنے ووٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں اتنے فیس بک کے سٹیٹس دیکھتے ہیں اتنا انسٹاگرام پہ سکرول کرتے ہیں انگلی تھکر جاتی ہے کتنی قرآن کی آیتیں اوپر نیچے کرتے ہیں بھائی آج میڈیا کا دور ہے نا آج تو آسانی ہے آپ کے لئے اب میں محمد صاحب میں رستے میں جا رہا ہوں مجھے ٹائم نہیں ہے میں جوب کرتا ہوں ٹائم نہیں ہے میں پڑھتا ہوں میں پڑھ ٹائم نہیں ہے بھائی اتنا تو ٹائم ہے آتے جاتے وقت ہینڈ فری لگا لو قرآن پلے کر دو اپنے وجود کو کلامِ الہی سے منور کرو آنے والا وارثِ قرآن ہے جب نور دیکھے گا تو ہی تو بلائے گا یا بھائی نور دیکھے گا تو بلائے گا نا بھائی نور ہے نہیں محمد صاحب یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں لوگ حافظ بھی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں فائدہ نہیں ہے کیونکہ ولایت نہیں ہے اچھا ولایت نہیں ہے تو اگر ولایت ہے تو قرآن عمل ولایت کہاں کہاں آئے گی عمل کے ساتھ بھائی کیا کہا جاتا ہے چھٹے امام سے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد کوئی امام سوال امام نے کہا کہ نماز روزہ حج زقاة کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے اگر ہماری ولایت نہیں ہے قبول نہیں ہے اگر ہماری ولایت نہیں ہے تو اب بولے محمد صاحب قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے بھائی عمل قبول نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ عمل کا ہونا ضروری ہے عمل ہو اور ولایت کے ساتھ ہو اب یہ تھوڑی ہے کہ عمل نہیں ہے تو بس تو ہم نکل جائیں گے کہاں نکلو گے کہاں جائیں گے خدا کے لئے دنیا جان کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ تو ہم بھی وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں نہ ہم نوبل پڑھتے ہیں نہ اب تو وہ کچھ بھی نہیں آتا جو پہلے پڑھا جاتا تھا لیکن صرف یہ آگیا ڈیجیٹل اللہ کی کتاب اللہ کی قریب محجزان مہتر آئمہ آئے اس لئے تھے خدا کے قریب کریں اپنے قریب کے لئے نہیں آئے تھے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ باب اللہ ہے ان کے بغیر اللہ تک جا نہیں سکتے خود نہیں کر سکتے ہمارے لئے اللہ کافی یہ نعرے لگے تھے مولا کائنات کے دور میں ہمارے لئے اللہ کافی کیا ہوا نہیں ہو سکتا بغیر ولی کے نہیں پہنچ سکتے خود اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے قرآن کی تلاوت وجود کو منور کرتی ہے روایت ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ملائکہ کے لئے بلکل ویسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے رات کو تارے چمکتے ہیں تو اگر آج چاہتے ہیں آپ کا گھر ملائکہ دیکھیں تو گھر جا کر قرآن کی تلاوت کیجئے گا دوسری چیز ہے تیسری چیز بی بی فرماتی ہے مجھے کیا اچھی لگتی ہے دنیا میں انفاق کرنا اللہ کی راہ میں دینا اللہ کی راہ میں دے اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے اب یہ جو خاشیت ہے خاشیت کیوں کیوں بلال پیہاں میں کربلا ہے کیوں ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ حما صلی علیہ محمد و آئے محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں امام نے کبھی کہا کہ میں رسول کا نواسہ ہوں کبھی میں کہا علی کا بیٹا ہوں کبھی میں کہا میں سیدہ کا بیٹا ہوں کبھی اپنا امامہ دکھایا ہے کہ یہ رسول کا امامہ ہے کبھی اپنی تلوار دکھائی کہ یہ رسول کی تلوار ہے حتیٰ گھوڑے بھی سوار جا ہوا ہے کہا یہ رسول کی سواری ہے کیوں کیونکہ شاید ان کے دل میں خاشیت پیدا ہو جائے شاید ان کے دل کے اندر کوئی چیز اثر کر جائے لیکن نہیں اثر کرتی تھی کیوں جب زہر کو بھیجا رسول خود امام حسین نے کہ جاؤ ان کو نصیت کرو زہر جب گیا عمر ابن سعید کو اور ان کو شمر کو کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہا زہر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو دوسرے مسلک کے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں امام حسین کے ساتھ چلے گئے ہو کہا اس واز کی وجہ سے خاشیت کی وجہ سے کہا کیوں کہا میں دور تھا میں دوسری طرف تھا میری بیوی نے مجھے نصیت کی میری بیوی نے مجھے نصیت کی کیا کہا کہا زہر علی کے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑنا کہا اثر کر گئی اس لئے حضرت علی فرماتے تھے کمیل سے حضرت کمیل کو کمیل نصیت کرو واز کرو کیوں کان سننا چاہتے ہیں کان سننا چاہتے ہیں اس لئے رسول اللہ خودہ کہتے تھے قرآن کی تلاوت کرو کیوں سننا چاہتے ہیں کان یہ صاف ہونا چاہتا ہے وجود پاک آج معاشرے کے اندر واز و نصیت ہی نہیں ہے مجلس اگر ذرا سی آپ واز و نصیت کر دیں لیکن یہ مولانا صاحب کو مجلس ہی پڑھنا نہیں آتی ہے پتہ نہیں کہ آپ بڑھ دیں اچھا ہمارے لئے تو اللہ نے سسٹم چینج کی میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہمارا سسٹم چینج ہے ہم نے تو ایسی پڑھنی ہے اور وہ اب معاشرے میں جا کر فٹ ہو گئی ہے کہ ایسی بھی مجلس ہوتی ہے کوئی ضروری ہے جانے میں جوہاں امام حسین ایک ایک لمحے میں آخری وقت تک نصیت فرمارے ہیں شاید کوئی آ جائے شاید کوئی آ جائے آئے ہیں لوگ لوگ آئے ہیں لوگوں نے جنہوں نے لینا تھا لوگوں نے نصیت لی ہے جنہوں نے نہیں لینا امام نے کیا کہا امام نے کہا زہر چھوڑا آ جاؤ کیوں ان کے شکم حرام سے پر ہے یہ نصیت ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا قلب قصاوت رکھتا ہو قصی القلب ہو اس قلب پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی اس کو رونا نہیں آتا اس کا دل اثر انداز نہیں لیتا قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ اللہ خلوبیم ہم نے ایسے دلوں پہ مور لگا دی ہے ان کو نصیت نہیں آئے گی لیکن اثر پذیری کی کنجائش ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر ہے خزیل کہ جو رات کو اپنے زمانے کا بدماش ہے جو دل چاہے چوری کر لے جو دل چاہے کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا رات کوئی گھر میں کود رہا تھا دیوار سے ہمسایہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کیا وہ وقت نہیں آ گیا مومنوں کے لیے کہ خدا کے خوف سے ڈریں بس وہیں رک گیا کہہ رہا ہاں وہ وقت آ گیا ایک قرآن کی آیت یہ نصیت ہے آئیں تاریخ میں چلے فتح رسول خدا جب مکہ سے مدینہ آئے مدینہ میں اپنی حکومت بنائی حکومت بنا کر پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر آپ کے سامنے ہے تین سو تیرہ افراد اس کے اندر تھوڑے سے گھوڑے کچھ تلوارے لیکن اللہ پر ایمان توقع رسول خدا کے بیچے جنگ کی کفار مکہ شکست کھا گئے اب جو ہے وہ غالباً سعید بن عمیہ ہے یا عمیہ بن سعید ہے شخص ہے بھرحال مسجد الحرام جو ہے بنیوی وہ زمانے میں جو جگہ تھی مکہ کے پاس داخل ہوا اندر کیا دیکھا صفان بن عمیہ بیٹھا ہوا ہے جھک کر عجیب سی حالت میں اس نے جا کے بولا کہ کیا ہوا اب اندر غصہ ہے کیا یہ جو نام لیا رسول کا یہ ہمارے درمیان میں تھا ہمارے درمیان رہتا تھا ہم نے مارنے کی بھی کوشش کی مگر نہیں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے حکومت بنا لی ہے حکومت بنا کر ہمیں شکست دے دی کہا کہ کوئی ہو اور جا کر اس کو مار کے آ جائے نا تو یہ واب نے مہر کیا کہتا ہے کہتا ہے اگر میں یہ کام کروں کہا تمہارا سارا خرچہ تمہارا سارا پیسہ تمہاری گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ اس نے کہا میرا کرزہ بھی ہے کہا تمہارا کرزہ بھی کہا ثابت کال رہو گے کہا ہاں کہہ رہا ٹھیک ہے اس نے تلوار خریدی تلوار کو زہر آلودہ کیا کہا جاؤ کہ کیسے کہا میرا بیٹا جنگِ بدر میں اسیر ہوا ہے میں اس کو چھڑانے جاؤں گا اور رسول کو ختم کر دوں گا اب یہ چلا مسجد مدینہ پہنچا کہا کیسے ہیں کہہ رسول خدا ملنا ہے اپنا بیٹا چھڑوانا ہے مسجد نبی بھی یہ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں یہ آیا رسول خدا نے دیکھا ہے اس کو کہا کیسے آنا ہوا کہا آپ نے بیٹے کے لئے آیا ہوں اس کا فدیہ دینے ہیں آپ سے آزاد کرا لوں کہا اچھا تلوار کیوں لے کے آئے ہو کہا وہ وہ آپ کو تو بتا ہے رستے میں خطرہ ہے کہا اچھا اس کو زہر علودہ کیوں کیا ہے اب پریشان ہو گیا اب اگر نبی کو نہ پتا ہو غیب کی باتیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا بعض مسلمان پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں یہ معصوم ہے غیب تو بتا ہوگا یہ ان کے لئے کونسی بڑھے رات ہے جب یہ کہا نہ کہ یہ کیوں کیا تو پہلے تو انکار کرنے لگیا انکار کیا اس نے کہا اچھا مکہ کے پاس صفان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے مگر بلیننگ نہیں کی ہے تمہارے گھر والوں کے پیسے دے گا تمہارے کرزوں کو دے گا اب تو یہ کہا لگتا ہے تیسرے شخص آپ تھے وہاں آ گیا پوہ میں پڑھا گیا ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا بیٹا آیا مسلمان ہو گیا اب ادھر صفان انتظار کر رہا ہے رسول کو مار کے آئیں گے اب یہ مکہ میں داخل ہوئے کہا کیا ہوا کہا ہم تو مسلمان ہو گئے ہم تو یہ ہے خاشیت اثر پذیری قبول کر لیا رسول کو نراض ہو گیا وہ اس کہا میں نے تمہیں نہیں میں تمہارا بات ہی نہیں کی فتح مکہ جب ہوئی تو رسول خدا نے سب کو معاف کیا سوائے دس لوگوں کے آٹھ دس لوگوں کے سوا سب کو معاف کیا اس میں ہی سفان بھی تھا کیوں کیونکہ اس نے ٹررسٹ پلان کیا تھا رسول کے خلاف رسول نے خدا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا البتہ رسول نے بعد میں لوگوں کو معاف کر دیا رسول تھے رحمت اللہ العالمین تھے معاف کر دیا لیکن اس کو کہا نہیں اب اس کی جان خطرے میں ہو گئی اب یہ نکلنا کیونکہ جب رسول معاف نہیں کر رہے تو اس کا محلوب ہے اس کو تو مارنا جائز ہے اس کو تو مارنا دوست آپ کا ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے اچھا دو دوست تھا نا دوست تھا اس حالت میں رسول کے پاس آیا سفارش کرنے یا رسول اللہ میرا دوست ہے معاف کر دیجئے رسول خدا نے کہا چلو معاف کر دیتے ہیں میرا امامہ لو کیونکہ اگر وہ اکیلا بھار نکلت اس کو یہ پہنچنے سے پہلے مار دیں گے میرا امامہ لو تاکہ لوگ اس کو کچھ کہیں نہ اس کو لے کر آئے مسلمان ہوا جنگِ ہنین میں مولا علی کے ساتھ تھا یہ ہے اثر پذیری خاشیت ہونا یہ ہے ہمارے یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے جنہیں وہ تم کاربالا یہی خاشیت تو بیان کر رہی ہے سہید اپنے تاؤس بیان کرتے ہیں جنہوں نے سب سے اوثنٹک مقتل جس کا ہے لہوف وہ کہتا ہے کہ شبِ آشورہ خیموں کے پاس جو آوازیں تھیں وہ بلکل ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں کس چیز کی آوازیں تھیں قرآن کی تلاوت کی نماز کی مناجات کی آوازیں کیوں خدا خدا کے لئے کر رہے تھے خدا کی طرف بڑھنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی اس حالت کو رکھیں ہم تو آج کل ایسے ہو گئے ہیں جیسے آج کل ملتا خدا آپ کو نہیں کہہ رہا جوانوں کو ملتا کچھ اور جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو یہاں نہیں ہیں کہ مثلا ہم ہے آپ نصیت کریں گے آپ والد کو ایسے کہتے ہیں آپ کو کیا پتا دنیا کیا ہے آپ کو کیا پتا زمانہ چینج ہو گیا ہے مورٹن زمانہ ہے بیٹیاں خدا ہماری بیٹیوں کو حفظ اور سلامت رکھیں آ کر ماں باپ کو سامنے آ جاتی ہیں دیکھیں ماں باپ ماں باپ ہے اور ان کا اپنا تجربہ ہے اپنی ساری چیزیں ہیں اپنے کلچر ہے ثقافت ہے اب آپ بالکل آ کر جو ہیں وہ اب ہے تو تاجب ہوتا ہے ماں باہجاب ہو بیٹی مورٹن ہو وجہ کیا ہے وجہ وہی تاثیر پذیری نہیں ہے اثر پذیری نہیں ہے نصیت نہیں ہے واز نہیں ہے معاشرے میں واز تو بالکل بھی نہیں ہے ویسی نہیں ہے کیونکہ کیونکہ نصیت قبول کرنے کے لیے بھی ذرفیت چاہیے ذرفیت چاہیے نا آپ پانچ منٹ نصیت کریں آپ کو برا لگے گا اقول ہے یار کیا نصیت جب بھی اببہ کے پاس بیٹھو نصیت کرتے ہیں جب بھی دادا کے پاس بیٹھو نصیت کرتے ہیں جب بھی اممہ کے پاس نصیت ہی کرتی رہتی ہے بھائی قبول کرو نصیت کو کون کرے گا تمہارا خیرخواہ ہے کون ماں باپ کے علاوہ تمہارا دوست تمہیں نصیت نہیں کرے گا کیونکہ دوست ہمارے ایسے ہیں ہم نے بنا ہی نہیں آج کل تو چار دوست بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے موبائل میں پتہ نہیں کیوں ساتھ بیٹھتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا گرگر بیٹھ لو اپنے جب بات ہی نہیں کرنی ایک دوزرے سے ایک دوزرے کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی موبائل میں لگے ہیں وہ بھی موبائل میں لگے ہیں میہ بیوی کبھی یہی حال آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا ہے اجزان محترم قبول کیجئے نصیت واز میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ ملہ کلی حسین حمدانی رضوان اللہ تعالی علیہ ایسا واز کرتے تھے ایسی نصیت کرتے تھے کہ سننے والوں کے بدن کی ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی تھیں ٹیڑی ہو جاتی تھیں کچھ دیر تک چل نہیں سکتے تھے سیدھا لنگڑاتے ہوئے چلتے تھے تھوڑی دیر میں طبیعت ٹھیک ہوتی تھی ایسا واز تھا کہاں ہیں آج معاشرے میں ایسا واز کوئی نہیں ہے واز کہیں بھی نہیں ہے آپ آپ گنے چنے علماء ہیں آپ کے پاس خدا صحت دے بارال مولانا تاریخ جمیل صاحب بھی علیل ہیں جو مجھے بجائے دیں اللہ صلی اللہ حمد اور کچھ اور علماء یہی آپ کو نظر آتے ہیں جو واز کرتے ہیں باقی تو سب اپنا اپنا معاملہ چل لائر کسی گا واز نصیت تو ایسی ہے کہ جو اثر کرے اثر کرے میں اپنی جوانی کے ٹائم میں جوہے وہ تاریخ جمیل کو سنا ہے اس وقت میں دیکھتا ہے یار ایک بندہ خدا کی خوف دیتا ہے اللہ کی طرف لے کے آتا ہے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمیں بھی اسی لائن میں لے آئے گا ایک دن کے تمہیں بھی یہی کام کرنا ہے بھائی اللہ کی طرف لے کر آؤ خوف کی طرف لے کر آؤ خاشیت کی طرف لے کر آؤ لاؤ اور ہم نے اپنے آساتیت سے جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں جو حقیقی عارف ہیں آپ یقین کریں ان کے درسوں کے اندر جو ہے وہ انسان شرمندہ ہوتا ہے اپنے اوپر یعنی ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف متوجہ ہونے شروع ہو جاتا ہے ہمارے استاد آقا شابان داداشی جب بھی ہمیں درس دیتے تھے تاریخ کا کلام کا لیکن اللہ کے ولیوں میں سے ایک ہے اکثر پڑھتے پڑھتے اشارہ کر دیتے تھے سید ہے تو بہت اچھا لیکن اگر اس کا اخلاق بچوں کے ساتھ اچھا ہو تو بہت یعنی یہ پتہ چل جاتا تھا کہ میں بچوں کو ڈانٹ کے آیا ہوں اتنا اثر تاثیر ایک جوان آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں ایک جوان کو میں نے دیکھا کہ زہر کی نماز میں مسجد گزر خان فاطمیہ قوم المقدسہ حضرت آیت اللہ بہجد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ زہر کی نماز پڑھاتے تھے ایک جوان ہر زہر میں میں اس کو دیکھتا تھا اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ جوان جو ہے وہ بہت پاک اور صاف ہے پھر مجھے ایک اور عالم دین نے اس جوان کا ماجرہ بتایا کہ ماجرہ کیا ہے کہ ایک شب جمعہ یہ آیا تھا بس وہ خود بتاتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی یعنی خود آیت اللہ عظمہ بہجد کی نماز ایسی تھی جو لوگوں کو گناہ چھڑوا دیتی تھی جو ان کے بیچے نماز پڑھتا تھا کیسے خاشیت یوٹیوب پر ہے آپ دیکھیں نماز سجدے کے اندر کیسے چیختے ہیں کیسے گریہ کر رہے ہیں جیسے خدا کے سامنے حاضر ہے وہ جوان وہ کہتے ہیں کہ وہ جوان تہران کا رہنے والا تھا ڈیٹ سے دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے ہر روز وہ آتا تھا زہر کی نماز پڑھنے ہر روز کیوں کیونکہ اسے بتا ہے کہ خاشیت دل میں بہتر ہو گئی ہے اجزانے والے تو یہ زندگی جوانی گزر جائے گی کچھ نہیں بچے گا مولا متقیان فرماتے ہیں منع جاتے ہیں امیر المومنین جو مسجد کوفہ کے عامال ہیں کیا ہے اللہمہ انی اصلوکا یومہ لا ینفہ ہو ردگار میں سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفہ نہیں دے گی سوائے جو صالب سلیم قلب لے کر آیا ہوگا قلب سلیم جو لے کر آئے گا اس کے علاوہ کوئی چیز نفہ نہیں دے گی یہ صالب ہے کیا کریں کیا کریں پھر اس کو خاشیت کے لیے ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ چار سٹیپ ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے ہیں اگر ہم کریں تو یہ دل خاشے ہو جائے گا اثر لے گا پہلی چیز وہ کہتے ہیں مراقبت ہے مراقبت یعنی اپنا خود خیال لکھو صبح شام خیال لکھو تم کر کیا رہے ہو تم بول کیا رہے ہو تم سن کیا رہے ہو تم کھا کیا رہے ہو مراقب رہو جیسے انسان گاڑی چلاتا ہے ہائیوے پہ اور ہر طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے شیشے دونوں شیشوں کو دیکھ رہا ہے بیک میرر کو دیکھ رہا ہے فرنٹ پہ دیکھ رہا ہے یعنی کیوں یعنی کہیں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے بلکل حواس میں ذرا سی بھی غفلت کرے گا اگر بغیر بیک میرر کے دیکھ کے گاڑی ٹین کر لے تو دوسری گاڑی مار دے گیا کہ اس کو یعنی کیا ہے یعنی مراقبت کرتا ہے اپنی زندگی کی مراقبت کرو دائیں سے بھائیں سے صبح سے شام سے زبان تمہاری زبان سے کچھ ایسا نہ نکلے جو کسی کو تکلیف دے تمہاری کان ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہو تمہاری نگاہیں پاک ہونی چاہیے شرم و حیاء ہو تمہارے ہاں معاشرے میں برائی ہے معاشرے میں بے حیائی ہے بے پردگی ہے سب ہے سب موجود ہے انٹرنیٹ موبائل آپ کے ہاتھ میں کوئی آپ کو دیکھتا ہے نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں آپ کچھ بھی دیکھیں لیکن کیا چیز روکتی ہے شرم و حیاء روکتی ہے جب انسان کمرے کے اندر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا بچہ ہے تو کیا خدا کو اس بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا مورا رسول خدا فرماتے ہیں مراقبت سر یعنی چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں بہت اچھا ہوں یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تنہائی میں کیسا ہوں میں اپنی خلوت میں کیسا ہوں حیاء یہی ہے حیاء تنہائی میں ہے حیاء قلب کے اندر ہے قلب اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو خب میرے تو دل میں حیاء ہے مولانا صاحب جسے ہماری بہن بیٹیاں کہتی ہیں دل میں حجاب ہونا چاہیے بارکہ کچھ بھی کر لو نہیں خدا اگر ایسا کرنا ہوتا تو خدا قرآن میں حکم نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو دھانپو اپنے آپ کو پاک رکھو نامحرم سے بچا کے رکھو خدا نے حکم دیا ہے آپ کو خدا کا حکم انجام دینا ہے دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو انسان اپنے درخواہشیت پیدا کر سکتا ہے وہ کیا ہے وہ تفکر ہے فکر ہے کس میں قیامت میں یعنی موت کو یاد کرو موت کے بارے میں سوچو شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں یا رسول اللہ کیا ہم شہید کے درجے کو یا شہادت تک پہنچ سکتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم دن میں صبح شام بیس دفعہ اپنی موت کو یاد کرو تو تم شہیدوں کا درجہ تمہیں مل سکتا ہے خب ایسی ہے انسان انسان تفکر کرے فکر کرے انسان سوچے موت کے بارے میں سوچیں آپ وہ ہم سب نے مرنا ہے جب آپ موت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے کسی کو نقصان نہیں دیں گے جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو انجام دے دیں گے مرگ انسان کے تفکر کو صحیح رکھتی ہے اور بہترین عبادت ہے انسان جو ہے وہ اگر اپنی موت کے لیے یاد کرے بہت ضروری ہے ذہن ہم سب نے مرنا ہے ایک نہ ایک دن کوئی جیس نہیں کوئی نہیں رہے گا کوئی نہیں بچے گا یہ دولت یہ شہرت یہ پوسٹ سب ختم ہو جائے گا کہاں پڑے ہیں وہ نحج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں نا یہ جو قبروں میں پڑے ہیں جو ساتھ ساتھ بھی ہیں لیکن ان کے اندر فاصلے اتنے ہیں کہ یہ دنیا میں محلوں میں رہتے تھے کہاں گئے یہ سب اور وہ بھی کسی کو قبر نصیب ہو کیسے کیسے لوگ تھے صدام حسین جیسے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے حملہ کیا کربلا کے اوپر امام نے کہا ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں وہ تمہارا بھی حال بتائیں گے کہ ہم نے تمہارا حال کیا کرنا ہے کیا کیا جو بھی آیا اجزان محترم ان کے مقابلے میں تو ویسے بھی کوئی نہیں رکنے والا ویسے بھی کوئی نہیں رک سکتا کل آپ نے ویڈیو دیکھی گھبر آ گئے کچھ جھنڈے اترے میں نے آپ کو کل کچھ کہا آج تصویریں دیکھی جھنڈے دوبارہ لگ گئے ہیں علم لگ گیا ہے میں نے آپ کو کہا گھبر آئیں نہیں اسی کابل پہ دوبارہ انہوں نے لگا دی ہے یا حسین کے پرچم میں نے آپ کو کہا تا سوفیر چینج ہو گیا ہے دنیا جمع ہو رہی ہے دنیا کو پتا چل گیا ہے خود دنیا ہی پتا چل گیا ہے کہ جس تفکر پر وہ اتنے عرصے سے رہے انہیں کامیابی نہیں ملی جب اس ولایت کے تفکر کے اندر میں آئے تو انہیں پتا چل گیا کامیابی کسے کہتے ہیں ابھی کیا ہے انہوں نے بیان کیا دیا ہے ہم لوگ ہم دائش نہیں ہیں ہم اہل سنت ہیں ہمارا شیعوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے شیعہ ہمارے ساتھ ہیں آپ ان کا بیان دیکھیں اور انہیں خاص کا ہے کہ ہم سائے ملکوں کو یہ بات پہنچا دیں پر برنڈے کا شکار نہ ہو کیوں کیونکہ انہیں بتائے انہیں کیا بتائے وہ جو پردے میں ہے وہ خود اپنے آنے کی تیاری کروا رہا ہے اللہ صلی اللہ حمد ات حالی جو وہ تیاری کروا رہا ہے تیاری تو ایسی ہوگی ابھی تھوڑا سا ہے کل اور تھوڑا سا کل اور تھوڑا سا آہستہ 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 لوگوں کو سمجھ میں آئے گا نا اکدم تو آپ ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بہرحال ہماری ہماری طرف نہیں مولا کی طرف آتا ہے امام کی طرف آتا ہے ہمارے پورے آؤ بھائی کیا آنے دو اس کو آ رہا ہے یہ فلانے مولانا اتنی باتیں کرتے ہیں پوری کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی جتنی وہ کرتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں اس حزاب سے وہ بہت کرتے ہیں باتیں آپ آنے دیں امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں کسی فرقے کے نہیں ہیں کسی مذہب کے نہیں ہیں یہ انسانیت کا درس ہے انسانیت کا اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ نینسل منڈیلا اپنے زندان میں اسیری کے آخری وقت میں جب سائن کر رہا تھا کہ سرنڈر کر دوں میں تو اسے رات کو امام حسین کی قربانی یاد آئی اس نے خود بیان کیا کہ جب اسے قربانی یاد آئی اس نے اللہ میں نہیں کروں گا کہاں نکلا آج لوگ اسے کیسے یاد کرتے جو ذرا سا بھی کہیں پہ بھی ان سے جڑ جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے یہ ان کا کمال ہے امام کو سمجھیں امام ہے کون ہم اپنے حساب سے نہ سمجھیں تو پہلی چیز کیا ہے مراقبت دوسری چیز موت کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے موت کو یاد کرنا موت کو یاد کریں گے سیدھے سے ہی چلتے رہیں گے جہاں موت بھولی تقبر کریں گے غرور کریں گے اجب کریں گے خود پسندی کریں گے اپنے آپ کو بڑتر سمجھیں گے جبکہ بڑے بڑے لوگ جو زمین پہ پاؤں رکھتے تھے کانگے اندر چلے گا ہے موت کو یاد کریں یہی امام حسین نے بھی کہا تھا یہ سب ختم ہو جائے گا کتنا ان کو سمجھایا تمہیں جگہ چاہیے تمہیں پیسے چاہیے تمہیں امام میں سب دیتا ہوں مگر اندھے ہوئے تھے شہر رے کی حکومت کے لیے اندھے ہوئے تھے کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا نیات کیا امام نے کہا جہنم کی طرف اپنے آپ کو جھوک رہے ہو تو نہیں سمجھائے تیسری چیز جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے مناجات یعنی گفتگو اس کی زندگی میں ہو کس سے خدا سے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں خدا سے کتنی دیر گفتگو کرتے ہیں 24 گھنٹے میں نماز پڑھتے ہیں وہ تو واجب ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا سے گفتگو خدا سے باتیں کتنی دیر ہے ہفتے میں ہے ایک دن عزیزان مہتر میں آج آپ کو ایک اور خون وقت دے رہا ہوں صحیف سجادیہ جسے امام سجاد علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد دعاوں کی کتاب ہے دعاوں کی کتاب ہے مناجات کی کتاب ہے جوانوں کو کہہ رہا ہوں عزیزان اتنا کچھ پڑھتے ہیں ایک صحیف سجادیہ بھی خرید لیں نہیں خرید سکتے تو ڈاؤنلوڈ کر لیں سوفیر اپلیکیشن ہے سب ڈاؤنلوڈ کر دیں اردو میں پڑھیں بے شک ترجمہ مناجاتِ طائبین توبہ کرنے والوں کی مناجات یعنی جنہوں نے توبہ کرنی ہے وہ خدا سے کیسے گفتگو کرے امام سکھا رہے ہیں ایک فراز ہے اس کا بہت عجیب ہے کہ پروردگار گناہ کو ماف کر دے گا ختم کر دے گا گناہ کو گناہ نہیں رہے گا نظر نہیں آئے گا لیکن پھر بھی جب حاضر ہوگا بندہ نا تو اسے گناہ یاد آئے گا یہ جو یاد آنا ہے نا یہ اس کے دل کو افسردہ کر دے گا اللہ اکبر وہ تو رحمان ہے اس نے تو کہا میں نے ماف کر دیا تمہیں گناہ لیکن شرمندگی اس لیے امام فرماتے ہیں مناجات ابو حمزہ کے اندر بھی چند مناجات ہیں جس کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ رکھیں ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھنی ہے مناجات دعا ابو حمزہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں پڑھیں آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں مناجاتیں شابانیاں جو شابان کی رات پڑھی جاتی ہے آپ اس کو سال میں پڑھیں کسی بھی ٹائم پڑھیں مناجاتیں امیر المومنین کوفہ کے عمال میں آپ کبھی پڑھیں میں نے جوانوں کو دیکھا اجزان محترم سجدوں میں گڑ گڑ آتے ہوئے مناجاتوں کو پڑھنا آیت اللہ عظمہ بحجت رضوانو تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم اپنے استاد کے کہنے پر حرم مولا کائنات میں تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے کنوت میں دعائیں پڑھنی ہوتی تھی ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا وہ کنوت میں دعائے ابو حمزہ ایسے پڑھ رہا ہے جیسے خدا سے گفت ہو گئے واقعا اپنے وجود کے ساتھ نماز کا تمہو ہی جوان چلا گیا کہا ہم نے اپنے استاد پوچھا کہ یہ کون تھا کہا ہم اگر تم نہیں پہچان پائے وقت کا امام تھا کہا ہم کب دیکھیں گے استاد کہا خدا تمہاری ذرفیت کو پیدا کرے گا جب تم اپنے امام کو دیکھو گے یعنی کنوت کے اندر بات کرے کوئی ہفتے میں تھوڑی دیر کوئی مناجات خدا سے بات کرے کیا ہے پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں رات کے پیکیج فری کے پیکیج ہیں ساری موبائل کی کمپنیوں کے سستے پیکیج ہیں کہ آپ کس سے بات کریں گے آپ خدا نے آپ کو وائرلیس موبائل لیس کمیونکیشن لیس کسی چیز کا محتاج نہیں کیا کہ مجھ سے بات کرو بس ہاتھوں کو اٹھاؤ بات کرو مجھ سے کیوں نہیں کرتے بات خدا اسی لیے گرفتار کرتا ہے ہم لوگوں کو مسئیبت میں جو ڈالتے ہیں لوگ بہت مسئیبت میں پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمیں بھی اساس ہوتا ہے کہ سامنے والا اتنی دعائیں کر رہا ہے اتنی التماس کر رہا ہے ہم بھی کہتے ہیں پروادگار تو رحم کر بندے کے اوپر لیں کبھی کبھی پھر مجھے وہ آیت اللہ نخود کی اسفانی رضوان اللہ تعالیٰ کا واقعہ یادتا ہے آپ یقین کریں کبھی کبھی ہمیں بھی اساس ہوتا ہے کہ میں بھی خدا کی بارکار میں پروادگار مطلب مطلب ہم ہیں تو گناہگار لیکن کچھ ہماری بھی لاج رکھ لیں بندی کی مشکل حل کر دے لیکن مجھے وہ بات یاد آیتی ہے آیت اللہ نخود کی اسفانی رضوان اللہ تعالیٰ کی کہ شاگرد کہتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں میں نے کہا استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا اللہ نے میرے میرا جو پہلا درجہ تھا اسے درجہ کو بڑھا دیا ہے تو کہا ہی تو خوش ہونے کی بات ہے اس میں کہا نہیں جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کے میرے پاس آتا تھا مشکل لے کے میرے پاس آتا تھا نا تو میں دعا کر کر اس کی مشکل حل کر دیتا تھا اب جس مقام پہ میں آیا ہوں یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مشکل ہے نا اس کے اوپر یہ اللہ کا فضل تھا اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے میں بھی بیچے ہو جاتا ہوں والا ہماری کو حیثیت نہیں یہ اتنی ہے لیکن بھرحال انسان ہے میں آپ کے لئے دعا کروں ہم میرے لئے دعا کرے ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لئے ویسے بھی ہے جانے محترم کسی کی دعا خدا قبول کر لیتا ہے لیکن یہ جو مشکل گرفتاری ہے آغا دولہ بھی فرماتے تھے کتنا خوبصورت جملہ ہے فارسی کا ہے مذہبی اس کا فارسی میں ہے ہر کے گرفتار است گرفتار یار است کہ جو گرفتار ہے جو پھسا ہوا ہے وہ اصل میں اپنے یار کے لئے پھسا ہوا اس نے پھسایا ہوا ہے اس کو وہ چاہتا ہے آپ کو پھسا کے رکھے وہ چاہتا ہے کسی کو اولاد نہ دے اس کی مرضی وہ چاہتا ہے کوئی بیمار رہے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کسی کو یہ مسئلہ رہے اس کی مرضی ہے وہ خالق ہے آپ کا کام عمل کرنا دعا کرنا کوشش کرنا بس باقی اس کی مرضی وہ کچھ بھی کرے اس کی محبت ہے اس کے خزانوں میں کمی ہے زمین اور آسمان اس کا ہے کائنات اس کی ہے یہ دنیا اور آخرت سب اس کا ہے اسے کسی اس کی کمی ہے اسے کچھ نہیں چاہیے اس لیے حدیث کچھ سیم ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو اے بنی آدم تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے اللہ وکر یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد عزیز آنے بہرحال وقت بہت تیزی سے جب وہ اپنے اختدام کی طرف بڑا یہ مناجات اپنی زندگی میں شروع کریں انتظار نہ کریں پتہ نہیں کونسی رات آخری رات ہو ہمیں بھی یہ بھی نہیں پتا چوتھی اور آخری چیز جو کہ انسان کے اندر خاصیت پیدا کرتی ہے وہ احسان کرنا ہے نیکی کرنا ہے احسان کریں نیکی کریں سامنے والے پر ہمسائے پر پڑوسی پر رشتدار پر کو پسند ہے احسان کرنا اجزان محترم بہرحال یہیں پہ میں کہتا چلوں کہ بہرحال دعا کی بات آئی کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت عرصہ سے لا پتا ہے مسنگ پرسن شاید ہمارا کوئی نہیں ہے شاید ہم اس لیے احساس نہیں ہوتا لیکن جس کا بیٹا جس کا باپ جس کا بھائی بہت عرصے سے جو ہے وہ غائب ہے اس کا جرم کا بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے یہ زیادہ کرب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے انسان کو پتا ہونا کوئی کہاں ہی ہے اتمنان ہوتا ہے لیکن پتا ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کوئی کہاں ہے اگر آپ کو پتا بھی ہونا کہ کوئی جیل میں ہے فون کرے گا ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک اتمنان تو ہوتا ہے لیکن پتا ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑا کرب ہے دعا کریں کہ ان سب کے لیے کہ بہرحال حکومت بھی اس پر نظر سانی کرے اور چیزوں کو دیکھے اور خدا ان سب کو جل سے جل جل جو اس دنیا ملک میں ہمارے ملک میں ہو اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ یقین کریں گے لوگ جو ہے وہ میسنگ پرسن کے اندر شمار ہوتے ہیں ان سب کو جل سے جل رہائی عطا فرمائے آپ یقین کریں پچھلے سال بھی ہم ایشہ مجلسوں میں کرتے رہے کرتے رہے اور ایک شخص کا نام لیتے تھے کون شیگ زگزگی کا نام لیتے تھے دیکھیں کچھ عرصے پہلے وہ ریاہ ہو گئے یہ ہے دعاوں کا نتیجہ اپنی ہر دعاوں میں بہرحال یاد کریں جو بھی بہرحال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں واپس لے کر آئے ہاں حضر داران محترم چند شبیں باقی ہیں میں آپ کی اس حسن سماعت کا واقع شکر گزار ہوں کہ جس محبت کے ساتھ اور جس آپ تمرخص کے ساتھ اٹینشن کے ساتھ مجلس کو سنتے ہیں خاص طور پر جوان اور بھرحال انسان ایک حد تک چہروں کو دیکھ سکتا ہے لیکن کچھ چہرے میکسیمم لوگی روز ہی آتے ہیں ماشاءاللہ میں ایک ڈائی میٹر میں شکلیں دیکھ لیتا ہوں اور کچھ لوگ مقصوص ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو مجھے یاد بھی ہو گئے اور نہیں بیٹھے ہوں تو میں ان کو ڈھونڈتا بھی ہوں بغیر محسوس کی آپ لوگوں کو کہ آج وہ نہیں آرہا نظر مجھے یہ اور اللہ صلی اللہ حمد وآلہ یہ جو بھرحال آپ کی اپنی ایک تشنگی ہے سننے کی یہ خود انسان کو مجبور کرتی ہے کہ گفتگو جو وہ آپ کی مرضی کی ہو جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کا قلب چاہتا ہے اور آج ویسے بھی آج ہم اس جوان کے مسائب کے لیے آئے ہیں کہ جو بارہ سال کا ہے جوان کی بڑی اہمیت ہے نوجوان ہی ہے نا یہ شمال میں رہنے والا ایک بارہ سال تیرہ سال کا بچہ کیپٹل کی طرف آتا ہے اس وقت جو ہے وہ ایک آلے مدین بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں کہتا ہے میں ملنا ملنا چاہتا ہوں وہ پھر ٹائم نہیں ہے اتنے بڑے آدمی سے وقت نہیں ہے میٹنگ ہے کہا نہیں یہ نکلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کیسا شور ایک سیکیورٹی پر کہا ہے ایک بچہ ملنا چاہتا ہے آپ سے کہاں وقت ہے ملاو بچہ آتا ہے آنسو بہہ رہے ہیں اس کے پوچھتے کہاں سے وہ بتاتا ہے فلانی جگہ ہے تو ان کی تھوڑی سی زبان میں گفتگو کے بچہ خوش ہو جاتا ہے کہا کیسے آنا ہوا کہا میں ایک گزارش کرنے آیا ہوں درخواست کہا یہ جو ممبر پہ حضرت قاسم کے مسائب پڑے جاتے ہیں یہ بند کروا دے ہیں کہا کیوں کہا کہتے ہیں کہ بارہ سال کا بچہ تھا نوجوان تھا بارہ سال کا اور موت اس کے لئے سید سے بھی زیادہ میٹھی تھی سنتے ہیں نا آپ کہا یہ بند کروا دے ہیں کہا کیوں کہا ہم بارہ سال کے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنگ پہ جانا ہے تو کہتے ہیں نہیں تم بچے ہو کہتا ہے یا تو بند کروا دے یا ہمیں بھی جنگ پہ جانے دے ہیں اب انہوں نے بھی یہی بولا کہ بھائی تمہارے سکول جانے کے دینے ہیں بیٹو کرن نہیں یا بند کروا یا ہمیں بھی جانے دے یہ ہے درسِ کربالا ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا اور دوسری قوم حضرت قاسم سے کیا لے رہی ہے یہی سات مہرم کی بات ہے عزیزان مہترم سال نہیں گزرا سال نہیں گزرا بھی پچھلی سات مہرم شدید بارش تھی شدید بارش اب باس ٹاؤن کا سکاؤٹ حسن رضا پانی اتنا تیز تھا کہ پیچھے جو نالا بہہ رہا تھا بچے کو بچاتے بچاتے خود پانی میں چلا گیا اور تین دن بعد اس کی باڈی ملی شہید ہو گیا سکاؤٹ کی ڈیوٹیاں دے رہا تھا اس کا آخری وائس نوٹ سنا میں نے آخری اس کا وائس نوٹ اس دن کا اس کا آخری وائس نوٹ ہے اپنے کسی دوست کو اس نے کیا ہے کہہ رہا ہے کہ تم اتنے دن سے کیوں نہیں آرے ڈیوٹی پر میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں تقرار کر رہا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں آٹھ بچ کے پہنتالیس منٹ پر یا سات بچ کے پہنتالیس منٹ پر تم مسجد مصطفیٰ میں ہونے چاہیے ہو اب باس ٹاؤن کی جو مسجد ہے کیوں تمہیں نہیں پتا یہ نوکری کے دنیں تمہیں نہیں پتا یہاں پہ کتنی ضرورت ہے کچھ ہو جائے کون ذمہ دار ہوگا اور تم اس ٹائم بیٹھے وے دوستوں میں ہوتے ہو دیکھیں آپ احساسِ ذمہ داری کیسے 20-21 سال کا جوان ہے چھوٹا تھا آتا تھا میں اس کو مجلس میں دیکھتا تھا بیٹھا ہوتا تھا جب کبھی ڈیوٹی کے کپڑوں کے اندر اور جب میں اس کی شہادت کے بعد اس کے گھر گیا تو اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بہت شوق سے سنتا تھا ہاسی دانے کہاں سے لیا اس نے یہ جذبہ اس کے والد کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے وہ اپنی قضہ نمازیں پڑھ رہا تھا اللہ اکبر یہ ہے اس کربلا کے درس میں بیٹھنے والا جوان یہ ہے یہ ہے جس نے حضرت قاسم کو اپنا رول موڈل بنایا اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا اور دس محرم کو جب اس کا بدن ملا نا وہ بھی کپڑوں کی وجہ سے پہچانا گیا اتنا پانی میں فز گیا تھا جا کے کہیں آگے سے ملا اور جب اس کا بدن آیا نا تو دس محرم کو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت حسین پر گریہ کرنے کے لئے یہ ہے نا کربلا میں اپنے بیٹے پہ نہیں روں گی میں امام حسین سیدہ کے لال کا بدن جب وہ نا کربلا میں پڑھا تو پھر کسی اور پہ گریہ نہیں ہوتا ہاں آزادارہ یہ ہے درس کربلا یہ ہے شبِ آشور امام حسین سب کو سب کو بتا رہے ہیں یہ تمہارا مقام ہے یہ تمہاری جگہ ہے اب پیچھے بیٹھا ہوا یہ بچہ کھڑا ہوا تیزی سے کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی کہا بیٹا آپ کی باری بھی آئے گی بلکہ آپ کے بھائی علی ازغر کی باری بھی آئے گی غیرت مند تھا نا غیرت مند تھا آشمی جوان تھا کہتا ہے چچا جان یہ لئین خیموں تک پہنچ جائیں گے امام حسین فرماتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹا وہ خیموں تک نہیں وہ آئیں گے بعد میں لیکن علی ازغر خود جائیں گے میں لے کے جاؤں گا علی ازغر کو ہاں شبِ آشور ہر ماں اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہے تیار کر رہی ہے تیار کر رہی ہے امہ فروا بھی حضرت قاسم کو تیار کر روزِ آشور آئی ایک وقت حضرت امہ فروا نے کیا دیکھا قاسم خیمے میں بیٹھا ہوا ہے پریشان کہا بیٹا کیا ہوا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو میدان جنگ میں ہونا چاہیی تھا کہا امہ میں کئی دفعہ گیا ہوں چچا کے پاس مجھے اجازت نہیں دے رہے اللہ اکبر کیسے اجازت دے حسین کیسے دے نورِ چشم ہے بھائی کا ایسے میں حضرت امہ فروا کہتے ہیں بیٹا قاسم جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے آپ کے بازو پر ایک تعویز باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا جب بہت مشکل وقت پڑے زندگی میں تب اس تعویز کو کھولنا اب ساری زندگی حضرت قاسم کو کبھی کوئی مشکل وقت پڑا ہی نہیں کیسے پڑھتا حضرت عباس جس کا چچا ہو اسے کیوں وہ مشکل وقت پڑے حضرت زینب امہ کلسوم جس کو پالتی ہوں اسے کہاں مشکل وقت پڑے گا ہاں آزادہ رہا بھئی دیکھیں زندگی میں بہلحال میں جملہ آپ سے کہتا چلوں زندگی میں ہم رونا تو شکر خدا کا کے نصیب ہوتا ہے لیکن ہمارا زیادہ رونا امام حسین کے لئے ہے آج امام حسن کے لئے تھوڑا سا گریہ گلے وہ بھی تو زہرہ کا بیٹا ہے نا جو مسئیبتیں اس نے دیکھی ہے نا کوچے بنی حاشم میں وہ کسی نے نہیں دیکھی خدا آپ کو اس کا عجر دے بی بی آپ کو اس کا عجر دے ہاں آزادہ رہا نے محترم اب جب حضرت قاسم نے دیکھا نا امہ فروا فرماتی ہے کہ بیٹا اس سے مشکل زندگی میں کوئی وقت نہیں آنے والا کھولو تعویز تعویز کھولا کیا دیکھا باپ کے باپ کے ہاتھ کا لکھاوا ولدی قاسم میرے بیٹے قاسم جب دیکھنا دشت بیابان میں تمہارے چچا کو دشمن آدھا چاروں طرف سے گھیر لے تو پھر تم اپنے چچا کیلئے اپنی جان کو دینے سے دریکنی کرنا ہاں اتنی دفعہ جانا کہ وہ راضی ہو جائیں بس اب تو قاسم کے چلنے میں ہی فرق آ گیا اب جیسے امام حسین دیکھا نا قاسم کو آتے ہوئے سمجھ گئے کہ اب یہ ایک سفارس لے کر آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں آزادہ رہنے محترم اب جب وہ نامہ ملا نا اب وہ جو تعویز دیکھا جیسے امام حسین نے دیکھا ہوگا یقیناً بھائی کی یاد تو آئی ہوگی بھائی خوشیوں میں آپ کو بھائی یاد آئے نہ آئے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا تو بھائی یاد آتا ہے اسے پریشانی میں بھائی پیاسا ہے پیاسا ہے بھوکا ہے مشکل میں گرہ ہوا ہے بھائی تو یاد آیا ہوگا اور کیا یاد آیا ہوگا اللہ اکبر وہ مدینہ یاد آیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے دونوں ہیں اور جلتا ہوا دروازہ گرہ ہے ماں کے اوپر تو یاد آیا ہوگا اکتم چیزیں تو یاد آئی ہوگی نا امام حسین کو پھر یاد آیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد رات کی تاریکی ہے اور ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا یاد آیا ہوگا وہ کوفہ وہ مسجد کوفہ کہ جب بابا کا سر بھائی کے ہاں وہ بھی وقت یاد آیا ہوگا مدینہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے اور تشت اللہ اس وقت مغاتل بیان کرتے ہیں نا جب اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا نا امام حسین نے امام حسین نے گریہ شروع کر دیا امام حسین نے کہا بھائی حسین نہیں لا یوم یوم قابا عبداللہ آپ یہ رونا آپ کا دن جیسا تو کوئی دن ہی نہیں ہوگا اللہ اکبر وہ بھائی نہیں ہے نا اپنا اپنا نمائندہ بیجا قاسم مقتل میں بیان ہوتا ہے چچا بھتیجے دونوں گلے رکھ کے اتنا روئے اتنا روئے بہوش ہوئے بعض مقاتل کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بہوش ہوئے نہ جانے کونسی چیز ہے جو حضرت قاسم کو جدہ ہی نہیں ہونے دے رہی ہے ہاں ازاداران محترم یہ تو وقت بتائے گا کہ قاسم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے قاسم کو سوار کیا جو بھی لوگ سوار ہوتے تھے لباس پہنتے تھے جنگ کا یہ اتنا نازک بدن ہے بس جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے سر اتنا ہے کہ خول جو ہے نا لوہے کا وہ نہیں آیا امامہ باندھا راوی کہتا ہے جیسے کوئی چراغ بنی آشم کا آیا آیا امام حسن کا بیٹا ہے جنگ تو لڑنا آتی تھی لڑنے میں لے تو شیر خدا کے بوتے ہیں کم ہی نہیں تھی لڑنا شروع کیا لڑتے رہے جہنم کو واصل کیا ایک کو اس کے اولادوں کو واصل کیا دشمن دشمن ہے خبیص ہے پیچھے سے وار کیا سامنے سے نہیں لڑ سکتے تھے پیچھے سے وار کیا کیا وار کیا تلوار کا وار کیا سر پہ خول نہیں ہے امامہ ہے سرک شقاف ہوا توازن ختم ہوا توازن ختم ہوا گرے مقتل کہتا ہے چہرے کے بل گرے آج رخمین اللہ بھئی حسن سبسکابہ کو پرچھے پرچھا دیں آپ جنت البقی میں اس امام کو پرچھا دیں اس امام کو پرچھا دیں ہاں توازن نہیں تھا چہرے کے بل گرے پھکارا چچا میری مدد خوا یہاں مقتل کہتا ہے امام حسین اتنی تیزی سے آئے وہ لئین جس نے شقاف کے لئے تلوار چلائی تھی نہ اس نے چاہا کہ میں جلد گردن سر سے جدا کروں مگر امام حسین اتنی تیزی سے پہنچے امام نے تلوار سے اس کے بازو کاٹ دیا اب اس کا بازو جب کٹا نا تو اس نے شور مچایا میری مدد میری مدد اس اسنا میں بس آخری جملے اس اسنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے یا کاسے یا امام دعا دعا بیٹھا نا نہیں پتا ادھر کی بسلیاں ادھر ادھر کی بسلیاں امام حسین کے جملے ہیں بس آپ نے گریہ کیا ادھر قبول یہ چند شبے ہیں جہاں دل چاہے جب چاہے روتے رہیے گا امام کے جملے سنتے جائیے گا امام کہتے ہیں قاسم چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ بھکارو اور میں نہ بھچ